امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن ایک ایسے موقع پر ہوئی جب وہ اپنے ہائیلی سیکیورڈ موٹر کیڈ میں بیٹھ کر ڈیلس ڈاؤن ٹاؤن سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ سیکریٹ سرویس کے ایجنٹس اور ایک پورا پولیس کا موٹر کیڈ موجود تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایف بی آئی نے کئی دن پہلے سے اس پورے روٹ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود 22 نومبر 1963 کو ان پر ڈیلی پلازا کے قریب حملہ ہوا اور وہ موقع پر ہی مار دیئے گئے۔ اس حملے کے چند منٹوں کے بعد ہی سی آئیے، ایف بی آئی، سیکریٹ سرویس اور پولیس نے حلچل مچا دی۔ لیکن اتنی طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ ایک لی آسورڈ نامی شوٹر کے سوا کسی اور کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکے۔ یا پھر لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی یا پھر ایک اکیلے ہی شوٹر نے دنیا کی ٹاپ سیکریٹ ایجنسیز کو چکمہ دے کر سب سے فیمس پریزیڈنٹ کو صرف چند میٹرز کی دوری سے شوٹ کیا۔ یہ اوفیشل سٹوری کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہی تھی۔ پریزیڈنٹ کو ائرپورٹ سے جس بینکر تک جانا تھا اس کا سیدھا سادھا فاسٹ روٹ بھی موجود تھا۔ لیکن ان کے موٹر کیڈ کو شہر کے بیچ میں سے کیوں لائیا گیا اور یہ روٹ کس نے پلان کیا تھا؟ اوفیشلی جس شخص نے ان پر گولی چلائی تھی یہ کوئی 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 انسیڈنس تھا یا پھر پلاننگ۔ پر حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک مہینے پہلے ہی اس کو بک ڈیپوزٹری میں صرف ایک فون کال پر نوکری ملی تھی۔ پر آخر کیسے؟ شوٹنگ سین کی ویڈیو فوٹیج میں اس کاف پہنے اس لڑکی کو مرڈر کی فوٹوگرافز کھینجتے دیکھا گیا تھا۔ اس کو آج تک کیوں نہیں ڈھونڈا جا سکا اور اس کا اس سب کے ساتھ کیا کنیکشن تھا؟ زیم ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین آج 22 نومبر 2023 ہے۔ لیکن پورے ساٹھ سال پہلے آج ہی کے دن امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینڈی کو ان کے موٹر کیٹ پر حملہ کر کے مار دیا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ جے ایف کے کی موت جہاں لاکھوں امریکنز کو سوگ میں دھکیل گئی وہیں اس کیس میں ہونے والی انویسٹیگیشن لوگوں کے دھیر سارے سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یو ایس کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز نے ایسیسینیشن کے حوالے سے بہت کچھ چھپایا ہے اور حقیقت کو پبلک نہیں کیا۔ اور ایسا سوچے جانے کے بہت سارے ریزنز ہیں جن میں پہلا ہے وینیو کی سیلیکشن جہاں پریزیڈنٹ کو اصل میں جانا تھا۔ پریزیڈنٹ جے ایف کے کو ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ایک پولٹیکل اسپیچ کرنی تھی جس کے لیے دو آپشنز رکھے گئے تھے۔ ایک تھا ٹریڈ مارٹ اور دوسرا وینیو تھا وومنز بیلڈنگ۔ وائٹ ہاؤس کی ریکمینڈیشن تھی کہ وومنز بیلڈنگ کا وینیو سیلیکٹ کیا جائے لیکن ٹیکسس کے گورنر جان کینلی چاہتے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹریڈ مارٹ پر جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹریڈ مارٹ ایک بینکوٹ ہال تھا جبکہ وومنز بیلڈنگ کا انٹیریئر اس قابل نہیں تھا کہ وہاں پریزیڈنٹ جا سکے۔ فائنلی 14 نومبر کو یعنی اسیسینیشن سے آٹھ دن پہلے ٹریڈ مارٹ کا وینیو سیلیکٹ کر لیا گیا لیکن یہ خبر پبلک نہیں کی گئی تھی۔ اب باری تھی یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کہ لف فیلڈ ائرپورٹ سے جہاں پریزیڈنٹ کے جہاز کو لینڈ کرنا تھا وہاں سے ٹریڈ مارٹ تک کیسے جایا جائے۔ اب نورملی پریزیڈنچل موٹر کیٹس کو ایسے روٹ سے گزارا جاتا ہے جہاں رکاوٹیں یا ٹرنز کم سے کم ہوں۔ ایسا ہی ایک روٹ تھا بھی جو شہر کو بائی پاس کر کے باہر باہر سے ہی پریزیڈنٹ کو ٹریڈ مارٹ تک پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اس کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ شہر کے اندر سے سکول بک ڈیپوزیٹری جہاں سے شوٹر نے پریزیڈنٹ پر حملہ کیا تھا اس کے برابر سے گزرنے کا روٹ سیلیکٹ کیا گیا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روٹ خاص پریزیڈنٹ پر حملہ کرنے کے لیے پلین کیا گیا تھا تو آپ غلط ہیں۔ جی ہاں ایسا پریزیڈنٹ کی خود کی فرمائش پر کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے حجوم کے بیچ سے گزرنا چاہتے تھے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ ٹریڈ مارٹ کے وینیو کے بجائے وومنز بیلڈنگ کو سیلیکٹ کیا جاتا تو پھر پریزیڈنٹ کا موٹر کیڈ اس مین روڈ سے ہوتا ہوا ایسٹ کی طرف جاتا۔ اس سے بک ڈیپوزیٹری کا فاصلہ بھی بڑھ جاتا اور شوٹر کو نشانہ لینے میں بھی مشکل ہوتی۔ کیونکہ پریزیڈنٹ کی وائف فرسٹ لیڈی جیکلین جو کہ ہمیشہ ان کے لیف سائیڈ پر بیٹھتی تھی وہ شوٹر اور پریزیڈنٹ کے بیچ میں آ جاتی۔ سو باتوں کی ایک بات پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن کی پلیننگ میں ٹریڈ مارٹ کی وینیو کا سیلیکٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے جانا یہ سیلیکشن ٹیکسس کے گورنر جان کینلی نے کی تھی۔ ان کی انٹینشنز پر شک اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جس وقت پریزیڈنٹ پر حملہ ہوا تو وہ خود بھی پریزیڈنچل لیموزین میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کو بھی گولی لگی تھی لیکن ان کی جان بچ گئی۔ اور دوسرا یہ کہ گورنر کینلی پہلے سے ہی اس روٹ کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہر کے باہر باہر سے ہی ٹریڈ مارٹ تک پہنچا جائے۔ پر کوئی تو تھا جو ان سب چیزوں کی بہت پہلے سے کیلکولیشنز کر کے بیٹھا تھا۔ پریزیڈنٹ کا موٹر کیڈ اور وینیو ان کی اسیسینیشن سے صرف تین چار دن پہلے پبلک کیا گیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے یہ انفارمیشن کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ پر اسکول بک ڈپوزیٹری میں دو مہینے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن پہلے سے ہی کسی کے پاس تھی۔ جی ہاں، ٹھیک دو مہینے پہلے اسکول بک ڈپوزیٹری میں اچانک اسٹاف کی شارٹیج ہو گئی۔ سپٹیمبر 1963 میں واسلے فریزیر نامی ایک شخص کو ایمپلائیمنٹ ایجنسی کی طرف سے کال آتی ہے جس میں ان کو بک ڈپوزیٹری میں جاب کی آفر دی جاتی ہے۔ واسلے فریزیر آدھے گھنٹے کی دوری پر ایرونگ نامی ایک ٹاؤن میں رہتا تھا۔ وہ اگلے ہی دن 13 سپٹیمبر کو بک ڈپوزیٹری میں پہنچا اور اس کو وہاں کے سپریڈنٹ روئر ٹولی نے ہاتھو ہاتھ ہائر کر لیا۔ ایک مہینے کے بعد یعنی 15 اکٹوبر کو واسلے کے پڑوسی نے بھی بک ڈپوزیٹری کے سپریڈنٹ کو فون پر اپروچ کیا اور اتفاق دیکھیں کہ اگلے ہی دن اس کو بھی ہائر کر لیا گیا۔ واسلے کا پڑوسی کوئی اور نہیں بلکہ لی آسورڈ ہی تھا جس کو 39 ڈیز کے بعد پریزیڈنٹ جی ایف کے کے مرڈر کے کیس میں اریسٹ کیا جانا تھا۔ لی آسورڈ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزانہ آؤٹ بیک نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ڈیلس میں ہی ایک روم رینٹ پہ لے لیا۔ وہ ویکنڈز پر واسلے کے ساتھ آفیس ٹائمنگز کے بعد ایرونگ میں اپنے گھر جاتا اور منڈے صبح کو واسلے کے ساتھ ہی واپس بک ڈپوزیٹری پہنچ جاتا تھا۔ قریب ایک مہینے تک یہ روٹین چلتا رہا لیکن پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن سے صرف ایک دن پہلے یعنی 21 نویمبر کو یہ روٹین ٹوٹ گیا۔ 21 نویمبر کو تھرزڈے کے دن ہی لی آسورڈ واسلے کے ساتھ اپنے گھر ایرونگ چلا گیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس ویکنڈ کو ڈیلس میں ہی رہے گا۔ اگلی صبح فرائیڈے کو جب آسورڈ واسلے کے ساتھ آفیس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا پیپر بیگ موجود تھا۔ جس میں آسورڈ کا کہنا تھا کہ کرٹین روڈز ہیں جو وہ اپنے روم میں لگانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اسیسینیشن سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے آسورڈ بک ڈپوزیٹری کے سکھت فلور پہ اپنے کچھ کولیکز کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت دن کے بارہ بج رہے تھے اور یہ لنچ ٹائم تھا۔ سارے لنچ کرنے کے لیے فرسٹ فلور پہ چلے گئے لیکن آسورڈ سکس فلور پہ ہی اکیلا موجود تھا۔ پریزیڈنٹ کا موٹر کیٹ دیکھنے کے لیے ڈپوزیٹری کے باہر کافی لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا۔ ڈپوزیٹری کے چند ایمپلائیز بھی ففت فلور کی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک بارہ بچ کے تیس منٹوں پہ پریزیڈنٹ کا موٹر کیٹ آتا ہے جس میں پریزیڈنٹ کاری کی رائٹ سائیڈ پہ اور فرسٹ لیڈی ان کے لیف سائیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ آگے گورنر اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ جیسے ہی پریزیڈنچل لیموزین بک ڈپوزیٹری سے لیفٹ ٹرن لیتی ہے تو پورا ایریا پہلے فائر کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ اتفاق سے اس وقت ایک ریپورٹر یہ سارا منظر اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دو فائر کیے گئے تھے لیکن کچھ کو تین کی بھی آواز سنائی تھی۔ پر ایک گولی پریزیڈنٹ کی گردن میں لگی اور دوسری ان کے سر پر۔ لیموزین کا ٹرائیور بینا ویٹ کیے گاڑی کو لوکیشن سے بھگاتا ہوا لے جاتا ہے لیکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی موت شاید اسی وقت ہو گئی تھی۔ کسی نے اس کا ہو لیا بلیک تو کسی نے وائٹ بتایا۔ لیکن موٹر کیڈ کے ایک پولیس آفیسر نے پہلے فائر کے فورن بعد سکھ فلور پہ ایک شخص کو فائر کرتے دیکھا تھا۔ تو بینا ٹائم ضائع کیے وہ بیلڈنگ کے اندر گھس گئے۔ وہ سکھ فلور تک گئے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ چند منٹوں کے اندر اندر پوری بیلڈنگ کو پولیس اور ایف بی آئی کی جانب سے سیل کر دیا گیا۔ اور اندر موجود تمام ایمپلائیز کو اب باہر جانے سے روک دیا گیا۔ لیکن ان تمام ایمپلائیز میں ایک شخص مسنگ تھا۔ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لی آسورڈ تھا۔ لی آسورڈ شاید یہ کاروائی کرنے کے بعد فورن بک ڈیپوزٹری سے نکل چکا تھا۔ وہ پہلے اپنے روم پہ گیا، وہاں کپڑے بدلے اور اپنا پسٹل لے کر فورن باہر نکلا۔ پولیس جو اب آلریڈی اس کو تلاش کر رہی تھی، انہوں نے پورے شہر کی پیٹرولنگ کو وائرلیس کر دیا تھا۔ پیٹرولنگ پہ موجود ایک آفیسر نے آسورڈ کو دیکھ لیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا۔ آسورڈ نے پولیس آفیسر پر چار فائر کیے اور موقع پر ہی اس کو مار دیا۔ آسورڈ اب قریبی مووی تھیٹر میں جا کر چھپ چکا تھا۔ جلد ہی پولیس نے اس کو ڈھون لیا اور اس کو ارسٹ کر کے پولیس ہیڈکارٹرز لے گئے۔ اگلے دو دنوں تک پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے نے اس کو خوب انٹروجیٹ کیا۔ لیکن اس انٹروجیشن کی ریکارڈنگ نہیں کی گئی۔ بند کمرے میں جو کچھ ہوا اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 24 نومبر کو اسے جب پولیس ہیڈکارٹرز سے جیل ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تب بھرے میڈیا اور پولیس کے سامنے ایک شخص نے اس کو گولی مار دی۔ جس ہاسپیٹل میں جان ایف کینیڈی کو لے کر گئے تھے اسی ہاسپیٹل میں لی آسفرڈ نے بھی دم توڑ دیا۔ یہ وہ کہانی تھی جو اوفیشلی ڈسکلوز کی گئی۔ لیکن کئی گواہوں کا کہنا تھا کہ یہ وہ شخص ہی نہیں تھا جس کو انہوں نے سکس فلور کی ونڈو پہ دیکھا تھا۔ گولی لگنے سے پہلے لی آسفرڈ میڈیا کے سامنے یہی بولتا رہا کہ میں بے قصور ہوں۔ اس ساری کہانی کو انیلائز کیا جائے تو پولیس کے مطابق لی آسفرڈ نے بڑی چلاکی اور پلیننگ سے پہلے بک ڈپوزٹری میں جاب پائی اور اکیلے ہی ایف بی آئی سی آئی اے اور پولیس کی انٹیلیجنس سے چھپ کر یہ ساری پلیننگ کی۔ لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آسفرڈ نے اتنی پرفیکٹ پلیننگ اکیلے کی تھی تو پھر اینڈ میں اس نے اتنی زیادہ غلطیاں کیسے کی۔ جیسا کہ بیلڈنگ سے بھاگ جانا پولیس آفیسر کو مار کر اپنے اوپر مزید شرق پیدا کرنا یا پھر کسی مووی تھیٹر میں چھپ جانا۔ پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن کے بعد کئی انویسٹیگیشن رپورٹس پبلش کی گئیں لیکن ہر رپورٹ معاملے کو زیادہ کنفیوز کر رہی تھی۔ آسفرڈ کے مرنے کے بعد یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ شاید اس کو انہی لوگوں نے مروایا ہے جنہوں نے اصل میں یہ ساری پلیننگ کی تھی۔ کیونکہ اگر یہ کوئی سازش بھی تھی تو پھر بھی یہ کام بغیر انسائیڈرز کے کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایف بی آئی اور سی آئی اے بھی اس سازش میں شامل تھی۔ کیونکہ لی آسفرڈ اصل میں فارمر یو ایس میرین تھا اور اس پر پہلے سے ایف بی آئی نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات پریزیڈنٹ کے سیکرٹ سرویس سے چھپائی جب وہ موٹر کیٹ کا روٹ ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ انویسٹیگیشن کے دوران کئی ثبوتوں کو بھی مٹا دیا گیا۔ جیسا کہ سکس فلور سے ملنے والی تین بولٹ کے شیلز کو بغیر تصویر کھینچے پہلے ہٹا دیا گیا اور پھر دوبارہ سے بولٹ کو رکھ کر یہ تصویر کھینچی گئی تھی۔ جہاں سے فائر ہوئے تھے اس کی انیشیل ویڈیوز پولیس نے بنائی تھی لیکن وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ پر شوٹر کا ایک ثبوت ریکارڈ ضرور کیا گیا تھا جس سے یہ مسٹری کبھی مسٹری نہ رہتی۔ شوٹنگ کے دوران تقریباً تمام فوٹوز اور ویڈیوز میں اس کاف پہنی اس لڑکی کو دیکھا گیا تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور اس نے پریزیڈنٹ کی اسیسنیشن کی تمام فوٹوز کیپچر کی تھی۔ اس نے جو اس کاف پہنا ہے اس کو ببوشکا کہتے ہیں اور اسی پر اس کا نام ببوشکا لیڈی رکھ دیا گیا۔ کئی لوگوں کی تھیوری ہے کہ ببوشکا لیڈی بھی اس پورے پلین کا حصہ تھی جس کا کام اس سین کو ریکارڈ کرنے کا تھا۔ لیکن آج تک ایف بی آئی اس لڑکی کو کبھی نہیں ڈھون پائی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔